اب خطاب کے لئے میں دعوت دیتا ہوں قائد ابن قائد مبلغ اثلام عظیم باپ کے عظیم فرزند ارجمن اثلام کے بے باگ فباہی حضرت مولانا اللہ ماں حافظ حشام الہی زہیر طاہب وہ تشریف لاتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں سارے بھائی ذرا بیداری کا ثبوت دیں مجموعہ بڑا سست نظر آ رہا ہے سارے بھائی بیداری کا ثبوت دیں نعرہ تکبیر اسلام کے بے باگ سپاہی اسلام کے بے باگ سپاہی حضرت مولانا اللہ ماں حافظ الشام الہی زہیر طاہب نعمدو ونسلی علی رسول کریم اما بعد اعود باللہ من الشیطان الرجیم الافلامی ذالک الكتاب لا ریبا فی موضوع صاحبی نے گرمی قدر سب سے پہلے میں اپنے بذر کاری صادق صاحب کا ان کے بیٹے خالد صادق صاحب کا صدیس بھائی کا اور تمام ان کے برادران کا اس کے علاوہ قصور کے اندر اپنے رفاقہ کار کا آصف علیہ ذہیر کا سلیم ساجد ربانی کا عویس کرنی کا اندمام شرادی کا فوجی عمر فروب کا اور جتنے رفاقہ نے استقبال کیا بالخصوص عبدالستار ندیم کے بھائی کا اور تمام کے تمام اپنے رفاقہ کا دل سے تہے دل سے شکر گدار ہوں اسی طرح سلیم درگر بھائی کا سب کا سب ساتھیوں کا جن کا نام زبان پہ نہ آئے وہ برا محسوس نہ کریں کہ جنہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا موضوع صاحب انہ گرامی قدر وقت بہت بھی چکا ہے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن چند اصولی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا قرآن پاک کے حوالے سے قرآن پاک اللہ رب العزت کا کلام ہے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اور یہ ایسا کلام ہے اگر پہاڑوں پہ نازل ہو جائے پہاڑ ریدہ ریدہ ہو جائیں لیکن انسان کے دلوں کے اوپر نازل ہوا اور انسان کے دلوں نے اس کو محفوظ کیا لیکن وہ خوف خدا میں نہ کپ کپاتے ہیں نہ گریہ داری میں مبتلا ہوتے ہیں نہ ڈرتے ہیں یہ قلام اللہ ہے وہ قلام کہ جس رب کے صرف کلمہ کن سے دو حرف کن ہر چیز مارد وجود میں آ جاتی ہے اس رب نے میرے اور آپ کے اوپر کتنی بڑی انعیت اور کتنا بڑا کرم کیا کہ پوری کلام کی ایک کتاب آسمان سے رفتہ رفتہ نادل کی آج اللہ کے شکر کے بعد سب سے بڑا موجزہ اس دنیا میں اگر کوئی ہے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ کتابی حالت میں کلام اللہ مجھے اور آپ کو دیا گیا کیا اس میں صرف دو حرف ہیں اس میں تو اتنے زیادہ حروف ہیں اتنے زیادہ کلمات ہیں کہ اللہ رب العزت ان کلمات کی طاقت آپ کو سمجھانا بھی چاہتا ہے بتلانا بھی چاہتا ہے اس کتاب کا مقصد بھی سمجھانا چاہتا ہے اگر دنیا میں کوئی کلام ایسا ہو کہ جس کے ساتھ پہاڑ چلنا شروع کر دے زمین پھٹ جائے مرد زندہ ہو کر کلام کرنا شروع کر دے تو وہ یہی قرآن پاک ہے یہی قرآن پاک ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے محاطب ہو کر سنے اگر وہ کوئی چاہتا ہے کہ اپنے رب کو اپنے سے خطاب کرتا ہوا دیکھے یا سنے تو اس کو چاہیے کہ قرآن پڑھے قرآن کو پڑھے گا وہ اللہ رب العزت کا خطاب براہ راست سمجھے گا اور جو کوئی اپنے رب سے گفتگو کرنا چاہتا ہے اس کو کیا چاہیے نماز پڑھے اور نماز کے اندر بھی کیا پڑھے قرآن پاک کی تلاوت کرے یہ قرآن پاک اللہ کا ذکر بھی ہے اور اللہ کا ذکر کرنا اللہ نے ایک میرے اور آپ کے ساتھ ٹریڈ کی ہے تجارت کی ہے اور وہ تجارت کیا ہے ٹریڈنگ کیا ہے تم میرا ذکر کرو میں رب عرش کی بلندیوں پہ تمہارا ذکر کروں گا ابھی ایک حتیب آپ کے سامنے وہ ساری کی ساری محبت والی حدیث رکھ رہے تھے اللہ کا ذکر انسان زمین پہ کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کہاں پہ کرتا ہے عرش کی بلندیوں پہ کرتا ہے بتائیے آپ کا ایس پی ذکر کرے وزیر اعلا ذکر کرے وزیر آدم ذکر کرے صدر ذکر کرے امریکہ کا پریزیڈنڈ ذکر کرے آپ اپنے آپ کو قرآن پاک میں سے بھی تسبیحات تحلیلات کوئی ایک لفظ یہاں پہ بیٹھ کر کوئی بندہ صرف سبحان اللہ ہی کہہ دیں سب کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہی کہہ دیں تو یہ ذکر انسان کہاں پہ بیٹھ کر رہا ہے فرش کے اوپر بیٹھ کر اور اس کے بدلے میں اللہ کہاں ذکر کرے گا عرش کے اوپر بیٹھ کر ذکر کرے گا اور جس کا ذکر اللہ کرے گا اس کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کی کسی غم کی کوئی ضرورت ہے اور میرے بھائیو خام ہا قرآن پاک کے بارے میں اشکالات معاشرے میں بھیلائے جاتے ہیں اور قرآن پاک کے بارے میں وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں جہلم کا ایک مرزہ آپ کے اور میرے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالنا چاہتا ہے کہ قرآن پاک کتاب سواب نہیں ہے یہ جو فلسفہ ہے یہ بہت بڑا مغالتہ ہے ہاں قرآن پاک صرف کتاب سواب نہیں ہے لیکن کیا قرآن پاک کتاب سواب ہی نہیں ہے اس بد بخت نے عبدالحمی جہلمی صاحب کے علاقے میں بیٹھ کر ان کے سامنے ہر روض وہ حرزہ سرائی کرتا یہاں تک کیا اٹھا یہ مرد مجاہد کی طرح وہاں اس کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں ہم ان کے شانہ پاک کو بغیر ترجمہ پڑنا قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑنا ایسے ہے جیسے معاد اللہ فرنچ میں گالیاں نکال قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑنا ایسے ہے جیسے فرنچ میں گالیاں نکال ہے اب آپ نے سب نے اللہ کے فضل سے ابلاغ عام ہو چکا علم عام ہو چکا اور حامد آسم صاحب کاری صادق رحمانی صاحب یہ پورا مدرسہ آپ کو علم کی روشنی سے منور کر رہا ہے ایک حدیث ابھی میں شروع کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی بات کو طول نہیں دینا چاہتا ایک جملے میں رسول اللہ کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ملتی ہیں کیا علی فلام میم کا ترجمہ دنیا کا کوئی عالم جانتا ہے دنیا کا کوئی مفتی جانتا ہے کوئی مفسر جانتا ہے علی فلام میم کا کوئی ترجمہ نہیں ہے پھر بھی کتنی نے کیا ملتی ہے تو یہ کہتا بغیر ترجمہ کے پڑھنے سے ایسے جیسے فرنچ میں گالیاں نکال کتنا عجیب فلسفہ ہے کتنا عجیب مغالت ہے اور پھر یہ مغالت بڑھتا جلا جاتا ہے یہ کتاب صرف کتاب سواب نہیں ہے لیکن یہ کتاب کتاب سواب ہے صرف تین دفعہ قلو اللہ پڑھنے سے پورے قرآن پڑھنے کا سواب مل جاتا دس مرتبہ پڑھنے سے جنت میں ایک محل بن جاتا ہے کہ نہیں بن جاتا یہ قلمہ کا قرآن کے اندر مجود نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدم نے اپنے بیٹوں کو معروف لمبی حدیث ہے اس کا صرف ایک جز بیان کرتا اگر زمین و آسمان کو ایک زنجیری میں جکڑ دیا جائے لوہے کی آہنی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے تو لا الہ ایل اللہ ایسا قلمہ ہے جو ان زنجیروں کے اوپر اگر پڑا جائے تو یہ زنجیریں ریضہ ریضہ ہو جائیں ٹوٹ جائیں یہ کلام اس کے اندر سواب ہی نہیں یہ بہت بڑا بغالتہ ہے پھر قرآن پاک کے اوپر یہ اشکال بیوارت کیا جاتا ہے یہ کتاب سواب تو ہے کتاب شفا نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں اللہ نے شفا نازل فرمائی ہے قرآن پاک میں شفا ہے آپ کو غام دی آپ کو منکرین حدیث آپ کو جہنمی جیسے فتنے اگر یہ کہیں کہ اس کتاب یہ کتاب کتاب ہدایت ہے مانتے اس بات کا بھی قرار ہے لیکن اس کے اندر نہ شفا ہے پڑھ پڑھ کے دم کر کر کے پھوکے مار مار کے اس سے شفا نہیں ملے گی تو یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا مغالطہ ہے ایک حدیث صرف اشارہ صحابی نے سردار کو دم کیا تھا کیا کس کا کیا تھا صورت فاتحہ کا اپنے اجتہاد سے کیا تھا صورت رکیہ صورت شفا بعد میں بنی اپنی مردی سے تعداد کو معین کر کے کیا بعد میں رسول اللہ کے سامنے پیش کیا اور اس نے خود بیان کیا میری والدہ کی آنکھوں کی بنائی چلی گئی والدہ کی آنکھوں کی بنائی چلی ستر برس عمر ہے ڈاکٹر نے کہا کورنیا ٹرانسپلانٹ بھی کریں گے تو بھی بنائی واپس آنے کا امکان نہیں ہے اب یہ لا علاج مرد ہے اس کی والدہ تیرا لائنی قرآن پڑھا کرتی تھی اس نے قرآن کے اوپر نبی نہ ہو کر انگلی رکھی اور کہا اللہ حافظہ نہیں ہوں حافظہ نہیں ہوں قرآن کی آیات کا پتہ نہیں ہے کس جگہ پہ کیا لکھی ہے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم زبانی آتی ہے یہ تیرا لائنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میری والدہ نے تیسرا قرآن شروع کیا دو قرآن ہر صفحے کے اوپر تیرا مرتبہ انگلی پھیر کے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑا تیسرا قرآن شروع کر دیا اللہ نے بنائی کو واپس لٹا لوگوں کے دہن میں قرآن پاک پڑ کے دم کرنا پھوک مارنا تھتکار یہ حلاف شریعت ہے یہ ہرگز حلاف شریعت نہیں ہے حضرت عائشہ سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی زندگی کے اندر یہ دم کرنا تھتکار اور کسی چیز کے اوپر پڑھ بھی اس کو ثتکار نہ سو فیصد جائد ہے اطلاف ہے سانس لینے میں لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث اس بات کے اوپر دال ہے کہ ہر وہ رکیہ ہر وہ دم جس میں شرک مجود نہ ہو وہ جائد ہے یہ علاج کا باب ہے مفتو ہے لیکن ایک بات یہاں پہ انجیر میں شفا ہے زیتون میں شفا ہے یہ رسول اللہ نے بیان کی ہے لیکن اگر کوئی بندہ زمزم کے پانی کی بوتل گلے میں لٹکا کے پھر نہ شروع کر دے شہد کی بوتل بازو پہ باندھ کے پھر نہ شروع کر دے شفا مل جائے امانداری سے بتائی آپ جیسے لوگوں کو بھی اتنی اکل اور اتنا شعور ہونا چاہیے کہ آپ یہ جیلی عاملوں سے اور یہ جو آپ کے مالوں کے اوپر ڈکے ڈالتے ان سے اجتناب کریں ہاں کوئی بندہ مجنون ہے کوئی پاگل ہے کوئی بچہ ہے جو بلکل پڑھنے سے بلکل نہیں پڑھ سکتا اس کی بات اس استثناء کے علاوہ اگر کوئی بندہ قرآن پاک کو گلے میں لٹکا کے پھرنا شروع کر دے اس کو شفا مل جائے گی تو میرے بھائیو اگر زمزم لٹکانے سے شفا نہیں ہے شہر لٹکانے سے شفا نہیں ہے کیسے شفا ملے گی زمزم رورت نہیں اللہ کے بندے پڑے گا تو اللہ کی قسم شفا مل جائے گی ایسے ایسے مہیر العقول واقعات ہیں آپ کو کیا کہو ٹی وی پہ میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وضیفہ پوچھتے ہیں شفا کے لئے سورت فاتحہ بتائی حتی کہ کینسر کے مریضوں کو بتایا کہ اکتالیس مرتبہ فجر کی سنتوں کے بعد اکتالیس دن پڑے اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں کینسر کے مریض شفا یاب ہو چکے صرف سورت فاتحہ سے اور ربی لا تغرنی فردہ وانتا خیر الوارسین اکتالیس دن پڑا جائے چالیس دن پڑا جائے تین سو تیرہ مرتبہ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا نبی نے دعا کی اللہ تعالیٰ بیٹا انایت فرما دے اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کو انایت فرما دیا تو یہ دعائیں شفا کی دعائیں ہیں بانچپن کا مرد ربی انی لما انزلت الی من خیر ان فقیر یہ دعائیں قرآنی دعائیں ہیں لیکن یہ لٹکانے سے شفا نہیں ملنی کیسے ملنی ہے پڑھنے سے ملنی ہے پڑھیں گے شفا مل جائے گی یہاں پہ ایک اور اشکال تویز زاگے گھنڈے کا جو کاروبار معاشرے میں ہے اہل ادیس علماء کی محنت ہے اہل ادیس علماء نے محنتیں کی یہ کاریس صادق صاحب یہ مدارس یہ دین کے ادارے حامد آسم صاحب میرے اردگد بیٹے وے بغوی صاحب علماء کی ایک پوری کی پوری کھیب آصف ربانی صاحب یہ سارے کے سارے بلاگ کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آگئی ہے کہ ہم نے قرآن کے علاوہ شرکیہ تویید نہیں لینے آپ پیر صاحب کو کہتے ہیں آپ جیسے لوگ بھی کہ ہم نے شرکیہ تویید نہیں لینے ہم نے قرآن کا لینا ہے آپ جیسے لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں یہ قرآنی تویید لے آئیں گے پھر کیا ہوگا وہ جی علماری میں رکھیں گے پھر کیا ہوگا پیر صاحب نے قرآن کی آیت لکھی ہے کونسا شرک ہے آپ کو اتراز کیا ہے آپ کو اس بارے میں مسئلہ کیا ہے آپ کو یہی اتراز تھا نا کہ قرآنی ہونا چاہیے اللہ کا کلام ہونا چاہیے تو اسے نے لکھ دی ہے اچھا جی کرو گے کیا یہ میں سچا آپ کے سامنے واقعات رکھتا ہوں بڑے بڑے اہلِ حدیث اہلِ تحید لوگ بھی قرآن کا طبید لیا تھے کرنا کیا جی یہ جی علماری میں رکھنا ہے اس سے ہوگا برکتیں نادل ہونا شروع ہو جائیں گی اور بندہ بھی ایسا عقل کے اوپر ایسا پردہ ہے علماری کھولتا ہے طبید پکڑتا ہے اور جب رکھنے لگتا ہے آگے پانچ قرآن دس قرآن چھے قرآن گھر کی علماریوں میں سجے ہوئے ہیں پیر کی ایک آیت لکھنے سے تو برکتوں کا ندول ہو جانا ہے ساکیزاب لیکن پانچ قرآن پانچ قرآن علماری میں پڑے ہیں برکتیں نادل نہیں ہو رہی عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے اگر برکتوں نے صرف رکھنے سے نادل ہونا تو پورے قرآن سے نادل ہوتی کہ ایک طویز سے پورے قرآن سے نادل ہو جاتی آپ گھر میں دس قرآن رکھ لیں بیس قرآن رکھ لیں اگر پڑھیں گے نہیں تو گھر قبرستان کی مانند ہے یہ احادیث سے ثابت ہے اللہ کے بندو من اعرضان ذکری فإن لہو معیشتا ذنکا ونحشرہ یوم القیامت اعما قال ربی لیمہ شرطنی اعما وقد کنت بصیرا قال قذالک اتت قایتنا فنسیتہ وقذالک اليوم تنسا کتنی محکم بیان پکی پختائیت ہے اس قرآن سے چمٹ جاؤ اگر اس قرآن کو چھوڑو گے اگر اس ذکر سے اعراض کرو گے قرآن پاک قرآن کا موضوع ہے قرآن پاک سے اعراض کرو گے تو اللہ کل قیامت کے دن اندہ کر کے اٹھا لے گا اندہ کر کے بندہ کہے گا اللہ میری تو آنکھیں ہوا کرتی تھی ہاں تیری آنکھیں تھی لیکن ہم نے تجھے قلام اللہ دیا تُو نے اس سے آنکھوں کو پھیر لیا جس طرح تُو نے ہمارے کلام سے اعراض برتا آج ہم تجھ سے اعراض برتیں گے جیسے تُو نے ہماری آیات کو چھوڑا آج ہم تیری آنکھوں کو اندہ کر کے ہمیں گفت مل گیا ہے یہ ہمیں توفہ مل گیا ہے نہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے نہ اس کی تلاوت کرنی ہے نہ اس کو پڑھنا ہے نہ اس کو سمجھنا ہے بتائیے جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ دیتا ہے نا ایک شیطان اس کا حمزاد بنا دیا جاتا ہے قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ دینے والا دنیا کا سب سے بڑا محروم ہے حتیٰ کہ اللہ کا شکر ہے مسلمان امت کے جو بندہ ایک دن میں دس آیات کی تلاوت نہیں کرتا وہ غافلوں میں سے ہے اللہ تیرا شکر ہے دس آیات تو پانچ نوادوں میں ہر مسلمان پڑھ ہی لیتا ہے کم از کم غفلت والا دل نہیں ہوتا لیکن میرے بھائیوں ہم نے کبھی حدیث کے اگلے درجوں کو بھی ٹچ کیا سو آیات قیام میں پڑھنے کا کیا سواب ہے ایک ہزار آیتوں کا قیام جو بندہ ایک دن میں کرتا ہے صحیح حدیث حسن درجے کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہزار آیتوں کے ساتھ جو بندہ قیام کرتا ہے اس کو ایسا حدانہ عطا کر دیا جاتا ہے کہ اگر اس خدانے کے جز کی قیمت ادا کرنے کی باری آئے تو زمین و آسمان کے سارے خدانے جمع ہو جائیں اس حدانے کی قیمت کو نہیں کر سکتے وہ حدانہ کل قیامت کے دن ملنا ہے اور کتنا آسان کلی ہے بہت آسان ہزار آیتیں سننے میں بہت بڑی لگتی ہیں لیکن انتیسوہ اور تیسوہ پارہ اس کو اگر آپ قیام میں نوافل میں پڑھ لیں گے چاہے ہاتھ میں قرآن لے کے پڑھیں اپنی ٹریننگ کریں تربیت کریں کہ ہفتے کے دن ایک رات ایسی ضرور آنی چاہیے کہ جس دن میں نے اس عجر کو بھی پانا ہے اس سواب کو بھی پانا ہے کہ ایک ہزار آیتوں کا قیام انتیسوہ اور تیسوہ پارہ پڑھیں پوری ایک ہزار آیتوں کا قیام ہو جاتا ہے اور بندے کو وہ حضانہ مل جاتا ہے تو کسی بندے کے مقدر میں جنت کے درخت لکھے ہیں داست دفعہ قلو اللہ پڑھنے محلات لکھے ہیں یہ انسان پڑھتا رہے اور قرآن کی یہ نوافل کے اندر قیام کرتا رہے جنت میں محل بنا ہوا ہے جنت میں درخت بنے ہوئے ہیں جنت میں حضانے لکھے ہوئے ہیں تو کیا اللہ تعالی جہنم میں ڈال دے گا جس بندے کے جنت میں گھر بنے ہوں جنت میں ہزاروں درخت لگے ہوں جنت میں ہزاروں حضانے پڑے ہوں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو معاف کر کے جنت الفردوس میں داہل فرما دیں گے یہ قرآن کے ساتھ ایسا تمسک احتیار کرنا چاہیے کہ رسول اللہ کا القیامت کے دن اللہ سے یہ شکوہ نہ کریں لیکن قرآن کہتا ہے رسول اللہ نے شکوہ کرنا ہے کہ میری اس قوم نے اس قرآن کو پسے پشت ڈال دیا اس قرآن کو کتاب سواب بھی ہے یہ قرآن کتاب شفا بھی ہے اور شفا کے حوالے سے تو میرے اینی مشاہدات میں اس قدر زیادہ واقعات ہیں کہ کبھی موقع ملا آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے ہم نے یہاں پہ بھی ظلم کیا افراد تفریت نہیں ہونی چاہیے میں غام دی اور جہنمی تردے فکر کی بات نہیں کرتا لیکن مجھے اور آپ کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حدلل متقین تو ہے لیکن کیا حدلل ناس نہیں ہے حدلل ناس بھی ہے یہ لوگوں کے لیے بھی ہدایت کی کتاب ہے تو یہ فلسفہ بھی باطل ہے باطل ہے باطل ہے کہ کسی نے قرآن پاک اگر سمجھنا ہے اس کو چودہ علوم آنے چاہیے ورنہ وہ گمراہ ہو جائے گا یہ عقیدہ اور یہ فلسفہ بھی باطل ہے یہ اصل میں کس تناظر میں کہا گیا وہ ہم نے نہیں سمجھا یہ تھا اس بندے کے لیے کہ جس نے قرآن پاک کو کھولا اور اگر اس نے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا ہے ازہود اس تو آنا چاہیے لیکن جس نے قرآن کھول اور اردو ترجمہ ساتھ لکھا ہوا ہے اس کو چودہ علوم کی دروت نہیں ہے اس کو صرف کیا آنا چاہیے اس کو اردو زبان آئے گی تو وہ قرآن پاک کو سمجھ لے گا تو لوگوں کے ذہن میں یہ مغالتہ ڈالنا کہ ہر قرآن پاک صرف کتاب ہدایت بھی نہیں صرف کتاب شفا بھی نہیں صرف کتاب سواب بھی نہیں قرآن پاک کتاب دستور بھی ہے کتاب منشور بھی ہے قرآن اس لئے آیا کہ رسول اللہ کا دین باقی عدیان کے پر غالب آجائے قرآن اس لئے آیا کہ قرآن کا دستور صرف مسجد میں نہ ہو قرآن کا دستور بادار میں بھی ہو قرآن کا دستور سیاست میں بھی ہو قرآن کا دستور معاشرت میں ہو قرآن کا دستور حکومت میں ہو قرآن کا سپریم کوڑ میں ہو یہ وہ نکتہ ہے چوتھا جس سے ہم سب غافل ہیں مسجد کا امام شرابی نہیں ہونا چاہیے زانی نہیں ہونا چاہیے ممبر رسول آجی بڑا اس کی اہمیت ہے ممبر رسول کی ممبر رسول کی تو اہمیت ہے لیکن تخت رسول کی اہمیت نہیں ہے حلافت رسول کی اہمیت نہیں ہے سیاست رسول کی اہمیت نہیں ہے معاشرت اور معاملات رسول کی اہمیت کوئی نہیں ہے تخت رسول کے اوپر کون بیٹھ جائے چاہے زانی بیٹھ جائے چاہے شرابی بیٹھ جائے نہ آپ کا ضمیر جاگتا ہے نہ میرا ضمیر جاگتا ہے مسجد کا امام نیٹ اینڈ کلین صاف شفاف ہونا چاہے اللہ کا شکر ہے کم از کم یہ پیرامیٹرز اور یہ پیمانے آج موجود ہیں لیکن یہ حقیقی پیمانہ تخت رسول کے اوپر بھی تھا خلافت رسول کے اوپر بھی تھا سیاست رسول کے اوپر بھی تھا ہمارے عقل کے اوپر ایسا پردہ ہے میں اور آپ یہ کہیں گے مولوی صاحب ممبر رسول کے اوپر سیاست کی بات آپ نہ کریں کون کرے چور کرے لٹیرا کرے جگیردار کرے سرمایہ دار کرے وڈیرا کرے یہ عقل کے اوپر پردہ نہیں ہے تو کیا یہ سرمایہ درانہ نظام نے آپ کو غافل کر دیا اللہ کی قسم اسلام اس وقت تک غالب رہا جب تک مسلح کا امام ریاست کا امام رہا رسول اللہ کے بعد مسلح کا امام کون بنا حضرت ابو بکر کیا وہ ریاست کے امام نہیں تھے پھر کون بنا حضرت عمر ریاست کے امام نہیں تھے جب تک ریاست کا امام اور مسلح کا امام ایک رہے اسلام بارہ سو پچاس برستہ غالب رہا مغل بادشاہ جتنے مردی آپ ان کو برا کہہ دیں وہ بھی جب فجر کی نماز ہوتی تھی تو کرایا کرتے تھے آپ بتائیں ہمارا کون سا حکمران ایسا جو فجر کی نماز کرا سکتا ہے کون سا حکمران ایسا جو خطبہ جمعہ دے سکتا ہے یہ حکمران مسلح کے ساتھ ساتھ ریاست کے امام رہے مسلح اور ریاست آپ پس میں ایک رہے تو مسلمان غالب ہوگے جب انگریز کی سوچ اور پاپائیت والی تحریک نے آپ کو اور مجھے مذہب کو ریاست سے دیز نکالا دے دیا اور کہہ دیا مسلح کا سیاست کے ساتھ تلق نہیں ہے ممبر کا ریاست کے ساتھ تلق نہیں ہے اللہ کی قسم اسلام میں زوال کی وجہ یہ ہے اور جمعیت اہل احطیت پاکستان کے اہداف و مقاصد و منشور کے اندر یہ بات بہت واضح ہے کہ یہ جو بچے علماء بن رہے ہیں یہ رہنما بننے کے لیے بن رہے ہیں یہ قائد بننے کے لیے بن رہے ہیں یہ پیشوا اور رہبر بننے کے لیے بن رہے ہیں ان کے والدین کاری صادق صاحب کو اور ان کے بیٹوں کو یہ بچے اس لیے نہیں سپورت کر کے جاتے ہیں کہ یہ عالم دین بن جائیں اور بحاری شریف کی مسندوں کے اوپر بیٹھ جائیں اور بحاری شریف کی حفظ بن جائیں اور اس کے بعد عمران حان زندہ باد کے نعرے لگائیں بلاول بھٹو زندہ باد کے نعرے لگائیں نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگائیں یہ کسی عالم کو زیب نہیں دیتا علماء خود پیشوا بننے کے لیے آئے ہیں خود رہنما بننے کے لیے آئے ہیں خود مقتداء بننے کے لیے آئے ہیں اور یہ بات بھی یاد رکھئے گا آپ اور میں آج زوال کی اس گڑی کا شکار ہیں کہ اہلِ حدیث کے اوپر پرچہ ہو جائے کوئی پرچے کی پیر بھی کرنے والا نہیں ہے ہمارے علاقے میں آپ کے علاقے میں کندنپور کے تھانے کو لگتے ہوئے علاقے میں فوجی یاسین کو شہید کر دیا گیا اس کے قاتلوں کے پیچھے پشت بنائی ہو رہی کس نے مقدمہ لڑنے بتائیے جمعیت اہلِ حدیث ان مظلوم لوگوں کی آباد ہے اس کندنپور کے اندر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے ایسی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یا بچہ سکول جانے وقت لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں یا بچے گھر میں جب پڑھنے کا وقت آتا ہے لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے کس نے یہ بجلی بحال کروانی ہے آپ مظلوم ہیں آپ پسیوی قوم ہیں آپ کو ہمیشہ سے سنب کیا گیا آپ کے حقوق کے اوپر ڈھاکہ ڈالا گیا آپ کوئی بدار نہیں انہیں دیا گیا آپ کوئی جگایا نہیں گیا آج وقت آ چکا ہے حقوق ہر وقت مانگنے سے نہیں ملتے کئی مرتبہ حقوق کو چھیننا پڑتا ہے اس قوز کے لیے اس مشن کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے بات آئی ہے بجلی کی ہمارے مرکز کے اندر جمعیت کے دفتر کے اندر ایڈوکیٹ انام و رحمان صاحب نے پٹیشنیں دائر کیوئے ہیں اس کندنپور کے علاقے کے ساتھیوں نے ہم سے رابطہ کیا بجلی کا مسئلہ ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہوگا لیکن یہ تو مسائلہ عوامی نویت کے جہاں تک مسائل ہے دینی اور سلامی نویت کے مذہبی جماعت کا بننے کا مقصد کیا ہوتا ہے مذہبی جماعت مارد و وجود میں کیوں آتی ہے تاکہ حیدر آباد کے اندر اگر کوئی ملعون سیدنا عمر کے پتلے کو جلائے تو ایک تحریک بپا ہو جائے اللہ کے بندوں وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جانے رسول اللہ پہ نشاور کر دی میں اور آپ ان کے لیے زبانیں نہیں کھول سکتے انہوں نے جانے گرمان کر دی میں اور آپ زبانیں نہیں کھول سکتے مجھے اور آپ کو نیند آ جاتی ہے حضرت عمر کا پتلہ جلایا گیا حیدر آباد میں تیری اور میری غیرت کہاں مر گئی کس نے عوض احتجاج کو بلند کرنا ہے کس نے دبائی صحابہ کرنا ہے ان مقاصد کے لیے مسجدیں بند ہیں ایک ہزار سے دائر متاجد اہل حدیث کی صرف اہل حدیث کی آپ تو قصور کے اندر اہل حدیث اکثریت علاقے میں بیٹھے ہیں پھر بھی قصور کے اندر بھی تیرہ چودہ مساجد ایسی ہیں جہاں پہ جگڑے چالے ہیں قصور کے اندر اور پورے ملک کے اندر ایک ہزار سے زائد مساجد ہیں جن کو بند کیا گیا کس وجہ سے یہاں پہ دان نہیں ہوگی یہاں پہ باجمات نماز نہیں ہوگی یہاں پہ جمعہ نہیں ہوگا کس نے کھلوانی ہے اگر آپ جمعیت اہل حدیث کا اپنے اکابرین کا اپنے علماء کا اپنے مقامی رہنماؤں کا حامد آسم کا عاصف علی ذہیر کا کاری صادق رحمانی کا ساتھ دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے قصور کی ان تیرہ مسجدوں کو بھی کھلوا دیا جائے گا اور پاکستان کی ایک ہزار سے زائد مساجد کو انشاءاللہ چھوٹا مو بڑی بات کی بات ہے لیکن تحدیس نعمت کے طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں ایک ہزار مساجد بہت بڑی بات ہے ابھی ہم نے آٹے میں نمک کے برابر مینی اور چڑیا کے چونچ میں جو پانی کا قطرہ ہوتا ہے آگ بجانے کے لیے اس جیسا کام بھی نہیں کیا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے صرف لاہور میں چوبیس سے زائد مساجد کو کھلوا چکے اور اسی طرح ملک کے اندر مساجد کو جب بھی عبدالحمید عمر صاحب میرے بذرگ بیٹھے ہیں ان کے اوپر مقدمہ وہاں جلی جلی مقدمہ اداروں اور اداروں کو بھی میں کہتا ہوں عجیب بات ہے کہ جو لوگ دفاع صاحبہ کرتے ہیں ان کو پکڑ لو جو لوگ گالیاں نکالتے ہیں ان کو چھوڑ دو کتے کھلے ہوئے پتھر بنے ہوئے جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ قانون حرکت میں لاؤ ان کو پکڑ لو جی ان کا اس بذرگ کا اس بارش اور صفید داڑی والے بذرگ کا کیا کسورہ اس کو کیوں پکڑا دیا کس نے دفاع کرنا ہے میں نے اور آپ نے حسب استطاعت کیا بھی جتنی آواز ہی اٹھائی بھی رابطے بھی کیے لیکن آپ بتائیے ایک اکیلہ اور دو گیارہ ہوتے ہیں کیا یہ اکیلہ بن رہا ہے یہ کام کر سکتا ہے مجھے اللہ کے فضل و کرم سے خام ہا لوگ باتیں بناتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے دفاع صحابہ کرنے کے لیے مجھے کسی کرسی کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں کرسی کی ضرورت ہے دفاع صحابہ کرنے کے لیے حرمتیں کسی کرسی کی ضرورت ہے حتمِ نبہوت کا دفاع کرنے کے لیے کسی کرسی کی ضرورت ہے مساجد اور مدارس کے طرف اس کے لیے کسی کرسی کی ضرورت ہے ان علماء کے اوپر جو جھوٹے مقدمے قائم ہوتے ہیں ان کا دفاع کسی نہیں کرنا ہے اگر آپ جمعیت اہلِ حدیث کا ان مقاصد کے تحت ان منشور اور اہداف کے تحت ساتھ دیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے علاقے میں کسی کے اوپر ظلم کو نہیں ہونے دیا جائے گا یہ نعرہ عبد الحمید صاحب گواہیں والد محترم کے دور میں بھی لوگ ہونے لگا ہے علامہ صاحب قدم بڑھا علامہ صاحب نے قدم بڑھا دیا مدینہ کی گلیوں کی طرف شہادت کی راہوں کی طرف کہاں گے تمہارے وعدے کہاں گے تمہارے نعرے آج اگر قدم پڑھانے کی بات کرنی ہے تو پھر پوفیوں کی طرح بے وفائی نہیں کرنی پھر ساتھ دینا ہے پھر وہی صرف اس بات کا جواب دے جو صدق دل سے ان مقاصد دفاع صحابہ کے لیے حرمت رسول کے لیے حتم نبوت کے لیے مساجد کے تحفظ کے لیے اور علامہ کے حلاف جھوٹے مقدمے جو قائم ہوتے ہیں ان کے دفاع کے لیے دل سے ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ صرف اس نعرے کا جواب دے نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر اللہ ماں صاف کریں بڑھو اللہ ماں صاف کریں بڑھو اللہ ماں صاف کریں بڑھو انشاءاللہ پھر ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے و آخر دعوانا ان الحمدللہ زندہ بہت